بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ الْعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ صدق اللہ مولانا العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُ الْكَرِيمِ حضور آئے تو چھمکیں فکرِ انسانی کی تنبیریں حضور آئے تو ٹوٹیں جبر و محکومی کی زنجیریں جمیں ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا تہذیب آئی تمدن آیا عمل آیا قرار آیا حضور آئے تو علم پہ بہار آئی نکار آیا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد مبارک واسلیم صلی علیه حمد سنانا اللہ جل جلاله واسده ضرود و سلام آقائد جہان امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعداد پوری احمت مسلمہ دے قائد آزم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم آسده حج دے خطوہ جماعت المبارک اندر میں جو بات عرض کرنے دا ارادہ رکھ رہاں اوہے جی میرے نبی جی دے مٹھے مٹھے بول میرے پیارے نبی جی دے مٹھے مٹھے قول توجہ دینال انہماد دینال بات سماج برمانا جدو پیر و مرشد دا نام نامی اس میں گنامی آئیت درود پاک پڑھنا صحابی رسول دا نام آئیت رضی اللہ تعالی آنہو آکھنا اللہ دے قرآن کولو بات شروع کریے فرمایا جی نور وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ سارے ساتھی قرآن سن کر کے پیار محبت دا ادھار کرو سبحان اللہ دی آواز آئے بار بار آکھنا نا پاوے ٹائم بہت مختصر ہے جمیدہ ٹائم بہت تھوڑا ہوندہ ہے اس وجہ تو اپنی بات مو نہیں سمدھانے ہیں انشاءاللہ اس وجہ تو ٹائم دے نا لی تسیمیہ کو جواب دے ہوتے میں بھی اپنا الحمدللہ مواد بیان کرا اللہ کریم دا اعلان ویاہ فرمایا نور نور وَالْقَلَمِ وَمَا ٹائم بہت ہائی این صاد اس طرح دے حروف شروعتیں آدھے نے انہا لوں جناب حروف موقتات بولیا جاندائے انہا دے مفسرین نے معنی لکھینے مگر جدوے آنگے ساڑھے واسطے زیادہ بہترے غوئیے کہ حسیے تھیا کیے اللہ اعلام بھی مرادی گی کہ انہا دی مراد اللہ بہتر جاندائے اللہ ہی بہتر جاننے والائے حل غرض اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے وَالْقَلَمْ قَلَمْ دِ قَسَمِ وَمَا يَسْكُرُونَ اور جو سترہ لکھن والے پرشتے نے یاد واللہ نے انہا دی قسم اٹھائیے اور دوسرا ترجمہ گوئے گا ہے کہ جو سترہ لکھیاں دیاں لیں اللہ نے انہا دی قسم اٹھائیے انہا قسمہ اٹھا لینے دے بعد اللہ برمارے نے ان لوگ آنے آکھے علی محمد تو مجنو دیوانہ پاگل معدلہ اللہ کریم فرما دے میں مَا آنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُو فرمایا سُنے اوہ تُسی مجنو پاگل دیوانے نہیں خوش سکتے کیوں جو میں اللہ نے تو آڈے تے ان عمادیاں بارشاں وسا چھڑیاں نے سبحان اللہ پھر انعام میں انجدے اللہ نے فرمایاں وَاِنَّ الْاَقَلَ عَجْرَا غَيْرَ مَمْنُونَ جو نا ختم ان والے انعام ہیں جیڑے عجر قدی ختم نہیں ہو سکتے اللہ نے اے غجی ناما تا 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 فرمایا نینا اسے طرح اللہ فرما دے میں میرے محبوب پہ غمبر میرے عاملہ دے لائے عرب دے در یتیم شیما دے ویر جگہ دے پیر جناب محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم سونے اوہ تُسی تے اے غجی اخلاق دے مالکو وَاِنَّ الْاَقَلَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تُسی تے اعلیٰ اخلاق دے فائز ہو سونے اوہ تُسی کی میں مجنود دیوانے ہو سک دے اوہ اللہ اللہ میرے پاک پہ غمبر اعلیٰ اخلاق دے فائز نے میرے نبی نے دیل اسلام پہ لائے آئے تلوار دے زور دے نہیں بلکہ اللہ دے لبی نے مٹے مٹے بول بولے ساری دنیا نہیں مولے سبحان اللہ میں اس طرح کہاں گا کہ میرے نبی جی دے مٹے مٹے بول جو بڑے ہی انمول جیڑا سن لیندہ ہے میرے پیارے نبی دے پیارے پیارے قول آ کر کے بیٹھ جاندہ ہے میرے محمد دے قول سلاللہ علیہ وسلم میرے پاک پہ غمبر ہاں دیکھنا اللہ میرے نبی علیہ السلام کو لے ایک مرتبہ دو ایرانی جاسوس آئے اللہ اللہ ایرانی جاسوس نے مگر مہمان بن کر کے آئے انہ دہ ارادہ میرے پاک پہ غمبر نے قتل کرنے دہ ارادہ ہے اللہ اللہ انہ رات تائم آئے نے میرے نبی نے میز بانی فرمائیے حضور مہمان نوازیاں پر مانے والے پیارے پاک پہ غمبر نے زبانیاں پر مارے نے اللہ اللہ ایرانی مشرق جڑا اندہ ہے نا مومن نالوں جناب ایک انت زیادہ اندہ ہے یعنی مومن تھوڑا کھاندہ ہے مشرق رجدہ ہی نہیں ہے اللہ اکھو اکبر رات نو کھانا کھا لیندے نے کچھ زیادہ ہی کھا لیا اللہ اللہ تے اپھریمہ ہو جاندہ ہے آپ پھر جاندے رہے پنجابی زبان اندر کہ آپ پھر جاندے میں زیادہ کھا لیندے رہے انہ دے وچھوں ایک دا پیٹ خراب ہو جاندہ ہے تے رات نو ستیاں ستیاں نندر اندر ہی او دا پشاب خطا ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہم صبح 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 تحجد وقت میرے نبی مسجد نبوی اندر نماز ادا کر رہنے تحجد دی اللہ اکبر اللہ اللہ اے پشاب کرنے والا کہندہ ہے اپنے ساتھینوں کہ یار میرا تے رات بستر اندر پشاب خطا ہو گیا اللہ اکبر اے نارالا کہندہ ہے کہ اسی اے محمد دے قتل دے ارادے لے کر کے آئیے اکتے ہو دی نمک حرامی کریے دوسرا تُو بستر اندر پشاب کر چھڑے آئے کون دھوئے گا تیرا باپ دھوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ انجدیاں دلہ کر رہنے میرے نبی ویسے تے لمبے لمبے قیام لمبے لمبے رکوع و سجود کرنے والے مگر جدو ہدایت دا وقت آندہ ہے پیارے پاک پیغمبر اپنے قیام نو اپنے رکوع و سجود نو ذرا مختصر کر کے پڑھ دینے اوہی نفلی نماز اندر فرضی نماز صحیح طرح نال آرام دے نال سکون دے نال پڑھنی چاہی دیئے جدو اپنی بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے تھے کسے دی ہدایتا وقت آ جاوے پھر انہوں مختصر کر لینا چاہی دا ہے میرے نبی تے اوڈیاں اوڈیاں لمبیاں نمازاں پڑھ دے اللہ اکبر رات نو اوڈے اوڈے لمبے قیام فرما دے کہ اللہ نو قرآن بنانا پہ آ فرمایا یا ایو حلم الزم ملق من اللیل الا قلیلا نصفہ ہوں اوڈیاں قسم منہ قلیلا سبحان اللہ اللہ فرما دے نعم اسم مل دی چادر والے اپنے قیام نو زرائے رات دا قیام فرمایا کرو مگر تھوڑا ادی رات یہ ادی رات نالوں ہی تھوڑا ہے اللہ اللہ پیارے پاک پہمبر نیرے اور تو آڈے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد دی نماز درہ مختصر کر کے پڑھ دینے ان جلدی جلدی سلام پہ رہے آئے نادیاں گلہ سنیاں نینہ پیارے پاک پیغمبر فرما دینے فرما دینے اوہ اللہ دےو بندے ہو کیوں لڑ دے ہو کیوں جھگڑ دے ہو میں دھو دیاں گا اللہ اکبر کیوں لڑ دے پہ میں دھو دیاں گا یہ میرے نبی جی دے مٹھے مٹھے بول لیں اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اتنی گلہ کھینا تے اے بندے پگل گئے میرے نبی دے مٹھے مٹھے بول لیں نہ تے اثر کر گئے اللہ اکبر کہہ دے نہیں حضور جی اسی تے تو آڈے قتل دے ارادے لے کر کے آیا مگر تو آڈا اخلاق کتنا پیار ہے کتنیاں پیاریاں گلنا کر دے ہو اسی تو آڈے قتل دا ارادہ کریے تُسی میز بانیاں کرو ساڈے پشاب دھو وہ کیے ہو جب پیارے نبی بن کر کے آئے ہو اللہ اکبر میرے نبی ایم جناب فرما دے چلو میں دھو دینا لڑنا جھگڑنا نہیں ہے کہن دے حضور جی اس طرح کمیں ہو سکتا ہے کہ سونے اخلاق ساڈے پشاب دھوندا پھر نانا حضور فرما دے چلو میں پانی بہا دینا تو تُسی کپڑا مار دے اللہ اکبر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خونے میں جناب پانی بہا آیا اے جناب کپڑا مار دے پھر شاب والی جگہ نو بستر نو صاف کر دے دے اللہ اللہ خونے میں سارا کم اے فارغ ہو جان دے اس کم تو کہن دے نے حضور جی خونسان نو کلمہ پڑھاؤ تے اپنے مرید بنا لاؤ کدھر جانی نہ نکل جا دے سانو کلمہ پڑھاؤ تے اپنے مرید بنا لاؤ نیرے نبی نے کلمہ پڑھایا اپنے مرید بنا یا پھر مسئلہ بھی سمجھ جا یا کہ میرے نبی جی دے مٹ مٹ بول بڑے گی انمور اور جی سن لیند میرے پاک محمد پیار پیار قول آ کر بیٹ جاند سن محمد دے قول سل اللہ علیہ سلم پیار پاک پیغمبر ایک مرتبہ اپنے شہابہ اکران امدر تشریف برمال نیرے نبی اور سن دے شہابہ انج لگ دینے جی میں جان دے گرد حالہ بنے ہوئے سورج دے گرد پیدا بنے ہوئے اللہ اللہ انہیں کبھل سلم قبیل تا بندہ گوش شکار کر کے لے آند آئے تھے دوروں آواز آمار دار آئے تھے دس محمد نامی بندہ کتے گئے جن نے کار گھر اندر پساد پھیل آیا ہوئے سرابہ غصے اندر آئے کہ ساڑھے پیر دے بھارے سونے بدر منیر دے بھارے ایک کعپر آن والا گستاخی کر جاوے ایک ہمیں ہو سکتا ہے اللہ خوئے اکبر سعبہ غصے اندر آئے ایک جلالی طبیعت دے سعابی جنانو حضرت عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ پیارے عمر آہستہ دینے اہو اٹھے تیار کر دینے حضور جی اگر اجازت دیو تیس گستاخ رسول دی گردن تن تو جدا نہ کر دیا اللہ اکبر میرے نبی کو آہستہ بول دینے کیوں جو اللہ نے قانون بنا چڑے ہے کہ جیڑی محفل اندر میرا سونہ محمد ہوگے اوٹھے جناب اچھی آواز نال گل کرندی بھی اجازت نہیں کوڑوں گل نہیں سور حجرات سور حجرات چھبی سوہ پارہ آیت نمبر دو فرمایا یا یا اللہ لذی لا آمان لا ترفع اسوات کم فوق صوت نبی کہ میرے نبی تو آڑے کھون ایمان والے ہو پھر اپنیا آواز آلو میرے نبی دیں آواز تو چین نہیں کرنا ہے پھر آہستہ بھولنا ہے حضرت عمر اس قانون مدد نظر رکھ دیا آیا اللہ اکبر عرض کر دینے حضور اگر اجازت دیو نا کہ اس گستاخ رسول تی کردن تن تو جدا کردیا اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے تھے مٹھڑی زبان بولی مٹھے مٹھے بول بولے فرمان دینے نہیں نہیں میرے پیارے عمر نہیں انو کد نہیں آکھنا حلم بھی کوئی چیز اور دباری اخلاق بھی کوئی چیز این بھی کسی چیز دا نام انو اگر آن دے جلد بازی کردہ پہ میں اس محمد جادو گردی گردن تن تو جدا کر دیں رہا سہابا ہو رخ سے اندر آئے میرے نبی نے پھر بتھایا آن والا پندہ بیگ کر کہ 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 خضور جی میں لو تو آڈیاں کج کج گل سمج آن لگ گئی آن مگر میں کانگا کہ جی رہ میرے نبی تے کول آ کر کے بیٹ جا دیں جی رہ میرے نبی تے مٹھے مٹھے بول سن لگ جی رہ میرے نبی تا چی رہ مبار کو ایک لگ انہوں خضور دیاں گل سمج آن لگ ہی جا دیا لے پکی بات یہ تھی اندر کو شاک نہیں انہوں میرے نبی تیا کہ اللہ ضرور ضرور سمج آن لگ جا دیا نے اللہ اللہ ہونے کہیں مگر میں ایک جلاب گوش کار گر گلے آیا اگر تو آڈی نبو پت دی گواہی دے دے میں تو آڈی تی امان لے آو اللہ اکبر اگر تو آڈی تی امان دی گواہی دے تی میں تو آڈی تی امان لے آوان گا میرے نبی گو بن مخاطب حضور پرمان دے نی یا رب اگر زرہ بولے نا من آنا میں کون آئے من گو بولی جے گلش نی آر مندر آنے والے تو سی آکھو گے گو آو ایک دی بولیاں میں کہنا روڑ ایک دی بولے ہاں اللہ جدو روڑا لوں بلانا چاوے تے بول پہندے نے جدو اللہ حرمیا لوں بلانا چاوے تے بول پہندیا لے جدو ہنالا تھاملوں اللہ روہ وے تے رون لگ جاندہ اے موجزہ اندہ جدے اندر طاقت اور مرضی میرے اور رب دی کار فرما یا کر دی موجزہ ایسی چیز نبول دینے کہ نبی دے حتھوں ظاہر ہون والی ایسی چیز کہ جیڑا انسان ویکھے ہو دی اقل دنگ رہ جاوے کہ ایک بندے دیتو اے ہو جا کام کی میں سرزد ہو گیا اللہ اکبر اللہ اللہ نہیں سمجھائی نہ اس بات دی تو پھر اللہ دا قرآن حضرت عیسی علی اسلام کی فرما رہنے کہ وَا اُبْرِعُ الْأَكْمَا وَالْعَدْرَصَ وَا اُحْي الْمَوْتَا بِئِذْنِ اللَّهِ فرما دینے میں کوری موسی کر لیندہ میں نبی نا پداشی ہوئے اوڈیاں کھاتے آتھ پیرا جو اوڈیاں کھا درست ہو جا دیا لے میں مردیاں لوں سنڈا کر لیند تقا دی رہا پیار عیسی نے اتنی گل نہیں کی تیا بلکہ نال یقی تی دی سفائی فرما یا بِئِذْنِ اللَّهِ اے اللہ دی اجازت دی نال کردان اللہ دا حکم ہند ہے تی پھر کام ہند ہے اللہ اکبر میرے نبی انگو بن مخاطب ہوئے حضور فرما دین یا رب اے گو ذرا بولینا انگو بولیجے من آنا میں کون حضور فرما دین انگو بولیجے تک ہندی کی آت رسول رب العالم رسول حل اللہ ہنے بندہ بن اسلام قبیل دا حضور جی نے اتوا دیا مٹھڑیا بولیا سمجھان لگ گیا نے میں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان بنا لاؤ اے کیڑیا مٹھڑیا بولیا اس وجہ تو تے طالب امیر دالان دائے کہ کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سور جہاں کو شاہ ابرار نے کیا اراد تھے یہ اس طرف کہ محمد کو مٹا ڈالیں اور اراد تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دو سخ سے بچا ڈالیں سکی میں تھی یہ اس طرف سکی میں یہ اس طرف سرکار کو عزا دینے کی ہوتی تھی چشمان میرا رحمت ادھر آسیوں ہوتے غن روتی تھی میرے نبی جی دے مٹھے مٹھے بول آخری بات کریئے تے اپنی بات نو اختتام دلے آئیے اللہ اللہ میرے نبی دا معمول اندھا کہ روز بازارہ اندر نکل جان دے گشت پر مان دے تا کہ کوئی غم زدہ بندہ ہو دے اندر برابر دا شریک ہو جام اگر کوئی پریشان کن بندہ ہو تو دی پریشان اندھو ونڈ لام اللہ حسد معمول میرے پیار پا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم پیار پا پیغمبر حسد معمول میں بازار اندر ایک دن نکلے ایک چوک اندر ایک جگہ تیک بڑڑی جیم آئی بڑی دور دراد آئی پریشان ملتے گبر آئی گبر آئی ایک دی گنڈڑی اون کسی نہیں جا آئی میرے لبی پرما دین امم کیا تیرا سامان چکن والا کوئی نہیں مان کو لوں مان دا دکھ بھریا دل این ہوا دے چھ ڈی میرے نبی نے حضور پرما دین امم تیرا کوئی سامان چکن والا یا چکوان والا تیرے کوئی نہیں تیرا جناب حب وقت پر کوئی رشتے دار نہیں پیارے پاک پیغمبر نے جدو اتنی گل کی تھی نا اے ماں دکھ بھریاں گل اپنا دکھ حیارہ دل کھول کر کے حضور دے سامنے رکھ دیں دی تھی کہندی کی یہ نہ کوئی سنگ نہ ساتھی میرا تھے نہ کوئی دل بر جان نہیں رو رو آخ کس نوں دس آن میں اپنی درد کہان میں دکھ آری دکھ آم آری تھے کس محول سنا دو جی در محمد کو لوں مت قاب آج آو آو لوگا نے پھیلایا ہوئے کہ اس شہر اندر محمد نامی جادو کر رہندہ جڑا دی گال سن لہندہ یو تے ہد یو کر رہ جان دائے یہ محمد جڑ آئے جادو گار کہ گھر گھر نرف سال پہلا دین دائے بھائی جناب اپنے بھائیاں تو جدا کر دین دائے جیڑا دی کال سن لین دائے ماں پہ آل دی اولاد تو دور کر چڑ دائے اللہ بھائی اس طرح دائے محمد نامی جادو گار اتان کر کر کہ میں دکھ یاری دکھ آماری دیکھ کس نو آؤ لس سنا تو جی درا محمد کو لون مت قاب آ جا آؤ آؤ فرما دین امنا اے میرا اپنا سمان میرے سر تے رکھ دے میں سمان چک کر کے مان گھر تہی چھ ڈال ماں ماں پھر پھگ لیے ماں کہن دی پتراؤ میں کتلے بندیاں لوں آ کے آئے کہ میرا سمان چک کر کے میرے سر تے رکھ دے تو پہلا انجد آئے کہ جلا کہہ رہے کہ میں مان دا سمان لے کر گھر تہی چٹ ڈال تیرے جی آتے جگ گندر ہو نہیں کوئی نہیں آئی نا نو نہیں پتا کہ اے سوڑا محمد کہ جید برگا جگ تے آیا کوئی نہیں تے کسے ماں آجتا ہی جمعہ کوئی نہیں اللہ کوئی ماں آجے تک جن نہیں سکی سوڑا محمد اللہ خو اکبر نال میرے نبی پر مہدے نے کہ امہ جن گبر آئی دلو اچھ غم نہ کر توں جیڑی کندری چک نہ سکے ہوں میرے سر تے دھر توں میرے نبی ہون کندری سر تے اٹھائے ماں دا سمان سر تے اٹھائے نال نال جار میں تے ماں سوڑے محمد نو دھنا ماں دین دی جا رہی سوڑے مکڑے والے نو دھنا ماں دین دی جا رہی تے گھن دی کیے کہ میں صدق میں وار بچڑا ہے تے ہیو جے میرا کہنا میں صدق میں وار بچڑا ہے تے ہیو جے میرا کہنا جو دو گر محمد کو لون ہر دم بچ کے رہنا اللہ اکبر اپنی طرف ماں دعا دے رہی تے کہندی یہ پترا میں جدوں میں شہر آمان گی تیرا حال چال پچھ کر کے تیری خیار دی خبر لے کر کے تے نو دعا دے کر کے تے نو توفیت حائب دے کر کے جا کر گی اپنا نام تے بھلا دس تے نو تیرا نام لے کے اپنی دعا اندر یاد رکھ کر گی میرے لبی فرما دے میں اما تو میرا نام پچھ کر کے کی لین آئے ماد دا شمان چکر کے انہوں ماد گھر تے چھڑ دیتا اما تیرا کام ہو گیا اے تو میرا نام نام پچھ تے جنگ آئے میرا نام پچھ کے کی لین تیرا کام ہو گیا اے پھر اپنی طرف محمد جادو گر بج محمد جادو گر کو لوں بچندیاں دعا کر رہی تھے دیئے میں صدق میواری بچڑا تیئے جے میرا کہنا جادو گر محمد کو لوں ہر دم بچ کے رہنا ہس کر بول پاک محمد اے نے میرے نبی جی دے مٹھے مٹھے بول ہس کر بول دے نے مسکرا کر بول دے نے ایک این والی جادو گر کہہ رہی ہے مگر مسکرا رہ نے ہس کر بول پاک محمد امہ جی کہنا سن لیا تی رہ جس نو توں جادو گر آکھیں ہو نام محمد میرا سم سن سن میرے نبی جی دے مٹھے مٹھے بول جی بڑے ہی انم ہو لے اور جی لائے سن لین دے مہ محمد دے کول کول آج آج مائے ربی اللہ بلدائے مہینہ جارے آئے اس وجہ تو پیارے نبی جی دے مٹھے مٹھے بولاندہ دکھر رہے آئے تاکہ عسینی سن دے مٹھے مٹھے بول اور پیارے پیارے کول سنا کر کے اپنے پیارے انو اپنے کول بولا لئیے اللہ اللہ ایسے واس دے آخر تے میرے نبی جی دے مٹھے مٹھے بول جو حضرت حسان بول رہنے حضرت حسان میرے نبی تشریف پرمانے دوزان ہو کر کے باد ہو کر کے بیٹھے انے سامنے حضرت حسان پیارے نبی دا چہرہ مبارک ویک رہنے تے زبان وچون بی فل بدی اشعار فل بدی نا فل بدی درود پھیج رہنے تے کہیں دے گینے وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِفِ النِّسَاؤُ خُلِقْتَ مُبرَّعَم مِنْ قُلِّ عَيْبِنْ قَدْ خُلِقْتَ قَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ قَمَا بیک بیک میں سکھ دیئے آج تہیں کسے مہاں میں جھنے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ عیدہ ترجمہ اتواڑے گلشن حرم دے اللہ اکبر خطیب اور محتمم اور میرے استاد محترم الشیخ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری محمد یعقوب شاہ پہس علابادی حافظ اللہ تعالی دامت برکات اللہ لالیہ انہوں نے روزہ رسول تے کھڑے ہو کر کہ حضرت حسان دیا گلان دا ترجمہ پنجابی زبان اندر اسر کی تا ہے گویا کہ حضرت حسان خود میرے نبید سامنے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ بھیجا آپ تے درود تے سلام سونے آئے آیا پند تے تو رب دا انعام سونے آئے تیرے دی سونے آئے آئے سال کوئی آئے اچھ دنیا دے تیرے جے حلال کوئی آئے اللہ اکبر وَا احسن مِو کلم تر قطع عینی وَا اجمل مِو کلم تل دن ساو ایدہ ترمائے بنگا کہ حسن تیرے دی سونے آئے مِس آئے کوئی نا اچھ دنیا دے تیرے تی حلال کوئی نا شید لال وَبَد تیرا نام سونے آئے بھیجا آب تے درود تے سلام سونے آئے پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھی تیری تشریف وَد بھلا دی بار تھی میرے نبی جو دو اپنے شعاب ایک رام اندر تشریف پرمایا کر دے میرے لبی دا اپنے صحاب ایک رام اندر تشریف پرما گھوڑا کئی پھلا دیا خوش بھوا اور کسطوریا لال وَد سی اللہ اللہ ایسے واسطے تیر نال گرن کہ پتیاں گلاب گھٹ تیرے رخ سار تھی تیری تشریف وَد پھلا دی بار تھی جگوی چون خیر الانام سونے آئے بے جاں آپ تے درود تے سلام سونے آئے آخری بات کریے کہ جگان دیا تیرہ جتے پیر جا ٹکان آئے سر پہلے عدیشہ نہ نہیں سر پہلے سنت نہیں اہلی دیو بند نہیں بلکہ جگان دیا تیرہ جتے پیر جا ٹکان آئے اگر حلی ماد کھان دی کل اندر چلے جان اگر جلاب میں مابت خیم اندر چلے جان اگر جلاب اللہ دیا رحم تا خو جان ایس واست ایر رحم تا کی دروائی یا لے فرمایا فادیم رحم تی من اللہ رحم اگر اگر لکھ لولا خلق عظیم آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين